تو دیکھتے ہیں کھو سنتے گانوں کے شارک کا سلام پہنچے اور آج کی گلاس کے اندر ایک دفعہ پھر ایت کی پوسٹ ملانے جا رہے ہیں تو آئیے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے فائل پہ کلک نیو پہ اور اس کے بعد 1080 1080p وید اور ہائٹ لینی ہے باقی تمام چیزیں آپ کی ہوئی رہیں گے اور آپ کریں گے create اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کے background میں color دے دینا ہے تو یہاں پہ code دیکھ لیں آپ کی code آئے گا اور آپ ok کریں گے چکے پھر آپ alter backspace کریں گے تو یہ color اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب آپ آتے ہیں فائل پہ open اور یہاں سے ہم یہ اٹھا لیتے ہیں اس کو open کرتے ہیں اور اس کو drag کرتے ہیں ہم یہاں رکھتے ہیں ایسے یہ آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے right click convert to smart object control t اس کو تھوڑا سا آپ چھوٹا کریں گے control t اس ہوتا ہے transform اگر کسی کو basic سمجھنے میں مشکل آ رہی ہو تو میری Photoshop کی classes ہیں اس کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس میں Photoshop کی classes بھی تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں سے آپ نے لینا ہے screen اور یہاں سے اس کو کم کر لیجے گا میں اس کو 57 کر لیتا ہوں تھوڑا سا ڈاؤن کر لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا اس کو اوپر رکھتے ہیں control t کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیتے ہیں یہاں تک اور اس کی opacity تھوڑا سا اور کم کرتا ہے ہوں like this اتنی میرے خیال سے کافی ہے یا اس کو 30 دے دیتا ہے اس کو یہاں سے close کرتے ہیں فائل پاتے ہیں اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں سا میں لیتا ہوں چاند تمہیں چاند چاہیے تو میں تمہیں چاند دوں گا تو یہ چاند آگیا ہے یہاں پہ اس کو right click کر کے convert to smart object کنٹرول ڈی جرہا اس کا size تھوڑا سا کریں گے چھوٹا اس کو رکھیں گے یہاں پہ تھوڑا سا اور چھوٹا اس کے بعد تھوڑا سا میں دوبارہ لیورن پہ آتا ہوں control ڈیو کرتا ہوں اور اس کو lightness تھوڑا سی کم کرتا ہوں میں ٹھیک ہے اور اس کو کر دیتا ہوں 50 دوبارہ control ڈیو کرتا ہوں اسی پہ تھوڑا سی اس کے lightness کم کرتا ہوں اتنا اتنا کافی ہے ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے ہم ہم کل رائس پہ چیک لگے تھوڑا سا ہاں کل رائس پہ چیک لگے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر لی جائے گا اس کو کے کیجئے گا اب ہم اس کو close کرتے ہیں یہاں سے file پاتے ہیں open اور یہاں سے نوبارک کا سائل لیتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں یہاں رکھتے ہیں اس کو اوپر رکھ دیجئے right click convert to smart object control ڈی اس کا size تھوڑا سا آپ چھوٹا کریں گے اس کو رکھیں گے یہاں پہ اس کے بعد کریں گے control u again تھوڑا سا اس کو سیدھا پھلے کے آئیں گے تھوڑا سا dark brownish step کا کریں گے اور okay کر دیں گے اب اس پر right click کروں گا blending option اور یہاں پہ drop shadow ہلکا سا drop shadow دوں گا ٹھیک یہ بہت زیادہ ہو گیا تو اس کو تھوڑا سا کم کریں اور اس کے opacity بھی کم کریں ٹھیک ہے تھوڑا سا اور کم little bit زیادہ نہیں okay کر لیا کافی اچھا جس کو close کرتے ہیں یہاں سے file open اور یہاں سے ملوں گا یہ اس کو ٹھا کے رکھوں گا line کو یہاں پہ اس کو رکھوں گا یہاں پہ اس کو یہاں رکھ دیجئے گا اور اس کو ٹھا کے سب سے bottom یہاں پہ لیا گا ٹھیک ہے جی اب آپ یہاں سے لیں گے screen ctrl u کریں گے اور اس کو left side پہ کرتے گے اس طریقے سے اس کو okay کریں گے اس کو اٹھا کے تھوڑا سا اپا لے جائیں گے ایسے ctrl t کریں گے اس کا size تھوڑا چھوٹا کر لی جائے گا اس کے opacity تھوڑا سا کم کر لی جائے گا تاکہ یہ match ہو جائے background سے ٹھیک ہے جی اس کو close کرتے ہیں یہاں صرف file پہ آتے ہیں open اور یہاں سے لے لیا میں نے یہ اس کو ٹھایا یہاں رکھا اس کو close کر دیا پھر file پہ آتا ہوں open اس کو ٹھایا اور یہ لے لیا اس کو ٹھا کے آپ نے یہاں رکھ دیا اس کو close کریں اب ان دونوں کو select کر کے shift کے ساتھ تھوڑا سا چھوٹا کریں گے آپ پھر اس سے پہلے اس کو right click کر کے convert to smart object اس کو بھی right click کر کے convert to smart object دونوں کو control کے ساتھ select کر کے یا shift کے ساتھ select کر کے چھوٹا کیجئے گا اس کو یہاں رکھ دیجئے گا اب ہم ایک light بنائیں گے ٹھیک ہے وہ کیسے glare کھولی بروش ٹھول لیا white color لیا ٹھیک ہے اس سے پہلے اس کا color میں کر دیتا ہوں تھوڑا سا orange ٹھیک ہے اب غور سا دیکھیں سمپل میں نے ایک click کر رہا بٹ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ heartness zero ٹھیک ہے ایک click کر رہا اب left click record سے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر رہا اور x دبائیں گے تو color swap ہوں گے اور ہلکا ساپ نہیں کر رہا ٹھیک ہے x ڈبا کے سواپ کر رہا اور یہ آئے گیا ٹھیک ہے جی یہاں تک clear ہے اب آپ کیا کریں گے control i کریں گے control u کریں گے اس کے بعد control i کے بعد control u control i سے invert ہوا control u saturation eyes کا color آپ نے orange کر دیا اور اس کو کر اپنے screen اس ٹھیک ہے right click کر کے convert to smart object control t اس کا سائے چھوٹا کر رکھ اس کو یہاں پہ رکھا آپ نے دھوڑ سا بڑا گل لیں یہاں اس کے duplicate کریں گے یہاں پہ رکھیں اور یہ کو duplicate کر کے یہاں رکھیں ٹھیک ہے چاہے تو duplicate کر کے یہاں پہ بھی اس کے moon پہ یہاں پہ اور یہاں پہ رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا لگے گیا ٹھیک ہے میں نے duplicate کر کے کئی جگہوں پہ رکھ دیں اب کیا ہے کہ اس کے میں دوبارہ copy کرتا ہوں ctrl j ctrl t اس کو اٹھا کے یہاں رکھوں گا right click flip horizontal یہ اس طرح آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے انہی روشن اس کو اٹھا کے یہاں لے کے آئیں تھوڑا سا یہاں رکھ دیں تھوڑا یہاں رکھ دیں تھوڑا یہاں رکھ دیں یہاں تک بات clear ہو گئی چاہے تو ctrl u کر کے آپ اس کی setting بھی کر سکتے ہیں چکے کتنا آپ کو colorful چاہیے کتنا نہیں چکے یا ctrl l ڈبا کے آپ اس کو dark اور زیادہ کر سکتے ہیں چکے تو تھوڑا سا میں اس کو dark کروں گا ctrl l سے چکے ان سب کو ایک ساتھ select کر لیتا ہوں ctrl l پھر ctrl l نہیں ہو رہا تو convert to smart object کر لیے گا ایک دفعہ سب ایک ساتھ ہو گئے سب کو کرائے screen ctrl l جو اپنے توٹ سا ڈار کر رہے ہیں اچھا اب ایک چیز گئے جگہ اس کو ماسک کیجئے گا یہاں سب رشتوں لیجئے گا اور اس کے اوپے سیٹی تھوڑا سی آپ ہلکی رکھیں گے تھوڑا سا چاند پہ مارے گا طرح اس پر سے تھوڑا سا شیٹ کم ہوں ٹھیک اس پہ زیادہ ہوگی ہے تو تھوڑا سا اس کو میں کم کروں ٹھیک ہے اچھا ہم یہ لے رہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ نے کم کر لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا کم کر لینا ہے کہ لینا ہے کہ اچھا اب ہم دیں گے شیڈو ٹھیک ہے شیڈو دینے کے لیے آپ کیا کریں گے بریشتل لیں سب سوپر ایک کلیر کھولیں کلر ڈی دبا کے ڈی فال کریں گے سائز بڑھا کریں گے ٹھیک ہے آپ پیسٹی بڑھا دی جگہ میں بھول گیا تو کلک کریں کنٹول ٹی شفٹ کے ساتھ چھوٹا کریں اس کو یہاں رکھیں اچھا اور اس کی اوپس سٹی کر دیں تھوڑا سی کم ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہونے یا لیک چیز غور سے دیکھیں ٹھیک ہے فائل اوپن یہاں سے میں نے لیا یہ اس کو اٹھایا یہاں رکھا ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے چاند کے نیچے لے گئے رائٹ کلک کنٹو سمارٹ آبجیکٹ کنٹول ٹی تھوڑا چھوٹا اس کو میں نے یہاں رکھ دیا ٹھیک ہے کنٹول ٹی اس کا کلر چینج کریں گے ہم تھوڑا سا اور انجس ٹائپ کا کر دیں گے ٹھیک ہے کلر میچ کر لی جائے گا کوشش کریں ٹھیک ہے اسی طریقے اس کو یہاں رکھا اور اس کو کنٹول ٹی سا آپ نے کنٹول ٹھیک ہے چھوٹا کر کے یہاں لگا دیں گے ہاں چلا گیا صحیح اچھ اس کی لائن آ رہی اوپر تو اس کو ماسک دیکھے اس کو رپ کر دی جائے گا ساید چھوٹا کریں اس کو یہاں سے کلوز کریں فائل اوپن اور یہاں سے یہ لی لیا ہم نے کنٹول ٹی سائز تھوڑا تھوڑا چھوٹا کریں گے اس کا کنٹول ٹی سائز تھوڑا تھوڑا چھوٹا کریں گے اس کا کنٹول یو تھوڑا سی شاپنس بڑھائیں گے اور یہاں تک ہے کلیر اب جی آپ نے اس کو یہاں سے کلوز کرنا ہے فائل پر آنا ہے اوپن اور یہاں سے لی لیا میں نے یہ اس کو اٹھا کے نیچے کی سائٹ پہ کنٹول آئی کر دی جائے گا ٹھیک ہے کنٹول ٹی اس کو تھوڑا سو ٹا کے اوپر رکھئے گا اچھا جی اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں فائل بات ہیں اوپن اور یہاں سے ہم نے لے لیا کلاوڈ کلاوڈ ٹھا کے ہم یہاں رکھیں گے اس طرح اور اس کو بھی کر دیں گے سکرین اس کو لوگ کر لی جائے گا تاکہ باقی چیزیں موف نہ ہو ابھی بھی شاید کچھ موف ہوگا نہیں ٹھیک ہے آپ نے اس میں آ رکھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کنٹول کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ڈارک کرنا ہے اس کو تھوڑا سا رائٹ پہ لے کے جائیں اس کو تھوڑا سا لفٹ پہ لے کے جائیں کہ تو آپ دیکھنے ڈارک ہو گیا ٹھیک ہے اس کو رائٹ کلک کر کے سمارٹ کنٹول ٹی اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں گے آپ اس کو اب رکھیں گے یہاں پہ اس کو لوگ کر لی جائے گا کچھ چیزیں موف ہو رہے ہیں تو ان کو لوگ کر لی جائے گا ٹیک ہے کنٹول جی کنٹول ٹی اس کو یہاں رکھا رائٹ کلک فلیپ آرزنٹل اس کو یہاں تھوڑا سا بڑا کریں گے اس کو پھر اس کی ڈبلی کےٹ بنائیں گے یہاں پہ اس کو پھلے آگے دیکھتے ہیں اس کو لوگ کر لی جائے گا کنٹول ٹی تھوڑا سا سائز تھوڑا سا سائز چھوٹا کریں گے اس کو لوگ ٹیک ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی ہمیں اپسٹی کم کرنی پڑے گی تھوڑا چی اور اس کو نیچے رکھ دیتا ہے یہاں یہاں پہ اور یہاں پہ میرے خیال سے یہاں پہ اچھا لگ رہا ہے اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں تھوڑا سا کم کریں ٹھیک ہے جی اب ہم ٹیکس لکھتا ہے اچھا یہاں سے میں ٹیکس ٹول لوں گا ٹھیک ہے اس کو ڈرو کروں گا اس طریقے سے کنٹول سے میں نے ٹیکس کافی کر رہا ہے یہاں رکھ دیا میں نے ٹھیک ہے اور اس کو میں مٹھاؤں گا ایسے یہ دعا رکھ ہے تھوڑا سا انسائٹ تاکہ ایک ٹیکس سا کچھ بن جا ہے مارے پاس اس کو تھوڑا سا نیچے کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس پہ ڈبل کر کے اس کا کلر چینج کر کے میں ڈارک براؤن ہی کروں گا آہ لائک ڈس تھوڑا سا ڈارک جو کے بیسٹ ہو گیا تھوڑا سا ہی نوارک آپ بڑھ کریں گے اس کو اپنے لکھ کے فوٹی کر دیتا ہوں میں اور اس کو بول کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا آج کا آہ ای پوسٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسن آئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا ٹھیک ہے آہ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے بعد فوٹی شاپ نہیں ہے تو فوٹی پیا نام کی ایک ویب سائیڈ ہے وہاں پہ بھی آپ ان چیزوں کو بنا سکتے ہیں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے امید کر اگر پسن آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک شیئر اور ٹیک ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی جب تک کے لئے ٹیک کریں بائی بائی